اللہ حق کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب دس ماہ والے حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی اور جب آمال نامیں کھول دیے جائیں گے اور جب آسمان اپنی جگہ سے کھینچ لیا جائے گا اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی اور جب جنت قریب کر دی جائے گی ہر شک جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا ہے تو میں پیچھے ہر جانے والے ستاروں کی قسم فرماتا ہوں جو چلنے والے چھپ جانے والے ہیں اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگتی ہے اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے یقیناً یہ قرآن بڑی عزت والے فرشتے کا لائے ہوا کلام ہے جو قوت والا ہے اور عرش والے اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ والا ہے جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے اور وہ وہاں امانتدار ہے اور تمہارے صاحب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں اور یقیناً انہوں نے اس فرشتے کو دیکھا ہے آسمان کی کھلے کنارے پر اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں ہیں اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے پھر تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو یہ قرآن تو تمام جہانوالوں کے لیے نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھے راستے پر چلنا چاہے اور تم صرف وہی چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہے جو تمام جہانوں کا رب ہے